کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں پچھلے اٹھائی سال سے سکسولین لگا رہا ہوں میرے دماغ نے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا کہ میں نے کہتے ہیں تو کبھی کچھ نہیں وہ خود ڈاکٹر ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے خود کبھی نہیں آیا کہ میں کبھی ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار مجھے پینکریاز کا علاج کرو میرا یہ دعویٰ ہے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے کہ آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اگر یہ اشرف المخلوقات ہے تو کیا اس کا پینکریاز اشرف نہیں ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کی عمر تو چالیس سال ہو ساٹھ سال ہو ستر سال ہو لیکن اس کے پینکریاز کی عمر پچیس سال ہو ہمیں پیدا کس نے کیا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے تو چالیس سال زندگی دی اور جو لوگ کہتے ہیں اس بندے کو ٹھائیس سال ہو گئے ہیں انسولین لگاتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے پینکریاز کی لائف آپ کی لائف سے کم رکھی تھی کہنے لگا نہیں تو میں کہا اگر کم نہیں رکھی تو وہ جو کم ہوئی ہے وہ جس وجہ سے ہوئی ہے اس وجہ کو چھوڑنا چاہیے کہ انسولین لگانی چاہیے اور میں کہا آپ تو پینکریاز کا کام خود کر رہے ہو جب میں خود انسولین لگا رہا ہوں تو کیا میرا پینکریاز کب انسولین بنائے گا بنائے گا میرے محترم بھائیو پینکریاز کو ٹھیک کرو اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں اللہ سبحانہ تعالی نے جو انسان تخلیق کیا ہے نا یہ دنیا میں سب سے یونیک ہے اگر ہمارا ناخن دوبارہ سے آ سکتا ہے ہمارا گوش دوبارہ سے آ سکتا ہے تو میرے محترم بھائیو اگر پینکریاز خراب ہو گئے تو وہ ٹھیک یوں نہیں ہو سکتا یہ کس نے کہہ دی آپ کو کہ بندے کی عمر تو چالیس سال ہو اور پینکریاز کی عمر پچیس سال ہو بندے کی عمر ستر سال ہو اور پینکریاز کی عمر تیس سال ہو میرے محترم بھائیو پینکریاز خراب کیا ہے ہم نے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم پہ جتنی بیماری آتی ہیں بیمار کسابت آئین دے ہیں یہ تمہارے آتھوں کی کمائی ہے یہ تم نے خود کیا ہے تو میرے محترم بھائیو جیسے خود کیا تھا توبہ کرو وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی پینکریاز کا علاج کرو اور سب سے پہلے یہ جانو کہ پینکریاز خراب کیوں ہوتا ہے میرے محترم بھائیو جس کو شگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں پاؤں کو کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے تین کام کرو سب سے پہلا کام نیم اور بیری کے پتے لو اس کا کارا بناو اس سے وہ زخم کو دھو صاف کرو اور اس کا جو پتے ہیں اس کو اس کے اوپر باندھو ایک دفعہ صبح باندھو ایک دفعہ رات کو باندھو اسی پانی کے ساتھ اس کو کھول کے دھو کے صاف کر کے وہی پتے اس کے اوپر لگا کے اس کے اوپر باندھو اور صبح اٹھ کے رات کو کیلے کے ساتھ دان صاف کرو رات کو کیلے کے ساتھ دان صاف کرو اور صبح اٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے صورت فاتحہ پڑھ کے اپنا تھوک اپنے زخم کے اوپر لگاؤ بہترین علاج ہے کبھی جانوروں کو دیکھیں ان کو زخم ہو جائے وہ کیا کرتے ہیں اپنے تھوک سے چھاٹتے ہیں یہ بہترین علاج ہے تیسرے نمبر پہ یہ جو کلونجی میتھی دانے کا پانی ہے یہ صبح دوپیڑ شام کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے لو ادرک لیسن پدینے ناردانے کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ لو رات کو ایک گلاس دودھ لو آدھی چائے کی چمچ ہلدی آدھی چائے کی چمچ دارچینی آدھی چائے کی چمچ سونف دو سبز علاج چین دو لونگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ایک گلاس پونا رہ جائے ایک گلاس صبح ایک دوپہر ایک شام تین ٹائم میرے محترم بھائیو یہ دودھ پیو یہ شگر کا بہترین علاج ہے